بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فریز وان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی جو لوگ آئل اور گھی پسند نہیں کرتے ہم انہیں اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا پانی فرائی گوشت لے کے حاضر ہو گئے ہیں پانی میں گوشت کس طریقے سے آپ بنائیں گے کہ مکمل ایسا لگے گا کہ آپ انگلیاں چاٹرے پر مجبور ہو جائیں گے کن چیزوں کا استعمال کریں گے پراسیس کیسے رہے گا کہ وہ آپ کو ایسا رکھے گا کہ دو کلو ایک بندہ کھا جائے گا ٹیسٹ فل بنے گا کمال کا تیار ہوگا پانی میں فرائی کریں گے توجہ سے دیکھئے گا گوشت پہ یہ دیکھیں ہلکی ہلکی یہ وائٹ ہوتی ہے یہ اس طریقے سے جو بوٹی تو اس کو رواج کہا جاتا ہے یہ چربی نہیں ہوتی یہ ہمارا گھی اور آئل کا کام کرے گی اور آپ کی صحت بھی الحمدللہ کمال کرے گی آپ دو کلو بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ کا ایک پین لے کے فلین کو آن کر لیں گے خالی پین ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ ہمارے پاس لٹر والا ماغ ہے یہ ایک لٹر پانی بھر کے شامل کر دیا اور تھوڑا سا پانی اوپر ڈالیں گے سوا لٹر پانی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اس طریقے سے اب اس کے اندر ہم کیا چیز شامل کریں گے سب سے پہلے یہ ایک اندر تیز پات شامل کر دیں گے ابھی گوشت وغیرہ کچھ نہیں ڈالا یہ دارچینی کا ٹکڑا ایک شامل کر دیں گے کالی میٹھ ثابت والی یہ دیکھیں دس سے بارہ دانے شامل کر دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے پانی کو بوائل آنے کا بھی ایک کریں گے تاکہ جو کھڑے گرم سالے ہم نے ڈالے ہیں اچھے طریقے سے یہ اپنا فلیور پانی میں چھوڑ دیں بوائل آجائے ہائی فلیم پہ اس کے بعد مکتے ہیں پانی کو بوائل آگیا دیکھیں اس طریقے سے جب پانی کو بوائل آجائے اب ہم نے کہا کہ نیچ ٹائم پہ ہے ہمارے پاس 1 کےجی مٹن ہے آپ سیم پراسیس بیف میں بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے واش کر لیا اس کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائل آنے کے بعد ہم نے گوشت کو شامل کرنا ہے جس کا بزن 1 کےجی بنتا ہے اس طریقے سے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں چھوٹے سائز کی ایک پیاس تھی چھوٹی سی یہ دیکھیں ٹیبل سپون میں دیکھا جائے در 2 ٹیبل سپون پیاس زیادہ نہیں شامل کریں گے اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہ فلیم نیچے سے ہائی فلیم پہ پکنے دیں گے اس سے زیادہ پیاس شامل کریں گے تو یہ جو آپ کا گوشت تیار ہو رہا ہے پانی میں یہ میٹھے کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا پانچ جربے ثابت لسن کے شامل کر دیں گے ایک انچ کا ٹکوڑا درکہ ثابت شامل کر دیں گے اس کا فلیور کھینچ لیں گے پانی میں بکایا نکال دیں گے بعد میں یہ دیکھیں یہ چار سبز مرچی ہیں ہمارے پاس جو کڑوی کام ہوتی ہیں دو اسی طریقے سے ڈال دیں گے دو کو ٹکوڑے کر کے ڈال دیں گے اس کا فلیور بھی پانی میں آ جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے کچھ لوگ اس میں ٹیماتر پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں ہم آدھا ٹیماتر ڈالیں گے ہلکا سا ذائقہ بھی ہونا چاہیے نا تاکہ کھایا بھی جائے ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ ہاکی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں گے اس طریقے سے ساتھ میں نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک میں نے ون ٹی سپون استعمال کیا اس کے اندر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے فلیم ہائی رہے گا ہائی فلیم پہ اس کو ایک جوش آنے کا بیٹ کریں گے پانی کو جوش آ گیا ہے وائل جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آ کے یہ اوپر کبر لگا دیں گے دم والے فلیم پہ کر دیں گے اور چالی سے پچاس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے یا جب تک جب تک آپ کا گوشٹ ٹینڈر نہ ہو جائے یہ جو بکریا گوشٹ میرے پاس ہے یہ چالی سے پنتالیس منٹ لے گا دم والے فلیم پہ چالی سے پنتالیس منٹ کے بعد چالیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں ما شاء اللہ دم والا فلیم تھا فلیم کو اب ہائی کر دیں گے چالیس منٹ کے بعد یہاں سے ایک بوٹی نکال کے اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے میٹ ہے وہ ٹینڈر ہوا ہے کی نہیں ہوا گرم ہے احتیاط سے کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے گوشت ہمارا گل چکا ہے ٹھیک ہو کیا آرام سے یہ ٹوٹ ریک آنٹے سے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہائی فلیم پہ اب ہم اس کی بھنائی کریں گے گھئی اور آئل نہیں ڈالنا ٹھیک ہو کیا بھنائی کے دوران ہم کیا کریں گے اس کے اندر سے یہ ادرک کو ریموف کر دیں گے یہ ادرک جو ڈالا تھا اس کے اندر سے یہ ٹیمارٹر کی سکن کو ریموف کر دیں گے تیز پات کو ریموف کر دیں گے دارچینی کا جو فلیور چاہیے تھا وہ آگے ریموف کر دیں گے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے کوٹ کریں گے تاکہ پانے پوشک ہو جائے ہائی فلیم پہ پانے پوشک کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہوں گے ہم نے اس کے اندر آئل کا اور گھی کا استعمال نے کیا قدرتی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی قدر دیکھیں جو اس کے اندر گوشت کے اندر اپنا آئل گھی رواج تھا وہ یہاں پہ ہی رکھیں نظر آنا شروع ہوگی ہلکہ ہلکہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے کہ تھوڑا دس کی آپ مزید بھنائی کریں گے اور کیا چیز شامل کریں گے اس کا مزید کو تیشٹرور پنانے کے لئے ہاف ٹی سپون شامل کریں گے ہم نے اس کی بھنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے فلیم کو بند کرنے لگے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کلر دیکھیں آپ کی طریقے سے اب میں اس کو ڈی شاڈ کر کے دکھانے لگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا دل کرتا ہے کہ دو کلو تین کلو ایک کو بندہ کھا جائے اس طریقے سے اب دیکھیں ادھر کرنا کیمرہ کڑھائی کی طرف آپ دیکھئے آئل کدرتی طور پر جو آئل تھا وہ یہ آ چکا ہے یہ دیکھیں گن سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آئل فری پانی میں فرائی کیا ہم نے اس کو گن سمجھا رہی ہے نہ گھیر ڈالا اور نہ ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا میرے بھائیوں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پانی میں جو فرائی کیا ہم نے گوشت اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعایں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ